شروع کرتا ہوں یہ شواحہ مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت راہم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک کٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی کے ساتھ خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جیمسی کی میرے دوستو ہم جیسے موت کے موجد پر بات کر رہے ہیں کہ موت کا موجد کون ہے اور جب انسان نے موت کو جنم دے دیا موت کو پیدا کر لیا موت کو کریٹ کر لیا کیونکہ جیسے یہ انسان خدا کی صورت و شبیہ پر ہے تو خدا سب کچھ کرتا ہے اور ابلی اس نے اس طرح سے بات کر دی بات اس نے غلط نہیں کی اگر آپ اس بات پر غور کرو تو ابلی اس نے غلط بات نہیں کی اس نے کہا ہے کہ تم خدا کی ماند بن جاؤ گے خدا کریٹر ہے اور کریٹر بن گیا موت کو کریٹ کر دیا خدا زندگی کو کریٹ کرتا ہے یسو نے کہا میں اس لیے آئے کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں یسو سے زندگی نکلتی ہے ابلی اس نے اس طرح سے ان کو کہا کہ تم خدا کی ماند بن جاؤ گے تو ہوا کو اس بات کی سمجھ اُلٹی لگی آپ اندازہ کر لیں غلط شخصیت کے پاس بیٹھنے سے مت ماری جاتی ہے اما ہوا کی مت ماری گئی اس نے جو بات ابلی اس نے کی اس نے ایک فرق زاویے سے لے لیا کہ ہم اس کے خدا کی ماند ایسے ہو جائیں گے کہ تخت پر بیٹھ جائیں گے وہ کہہ رہا ہے تم خدا کی ماند بن جاؤ گے کریئٹر بن جاؤ گے اور کریئٹ کر دی آپ بھی دیکھو پوری دنیا میں انسان کی کتنی کریئیشن ہے جہاز بناتا ہے سمرین بناتا ہے اور بڑے بڑے بہت بہت چیزیں ہیں ایسی ایسی مشینیں ایسے ایسے ریبورٹ ایسے کمپیوٹر ایسی چیزیں بنا رہا ہے اور اسی میں اس نے موت کو بھی اجاد کر لیا اور موت جو ہے اسی پر جیسے کئی ڈاکٹر ایسے تجربے کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کا ہی فارمولہ خود پی کر کوئی پرانی بلا بن کے بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح سے اس انسان نے ابلیس کے کہنے پر ایک ایسا ایکسپیرمنٹ کر لیا کہ موت کو یہ اپنے اندر لے لیا اور وہ موت سب میں پھیل گئی اور اتنے بڑے بڑے منصوبے بنانے شروع کر دیئے جب موت آگئی تو پتہ ہے کہ یہ فانی ہو گیا انسان تو ساتھ ساتھ منصوبے بنانے شروع کر دیئے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں وہ کروں گا میں ایسے کروں گا یکوب کہتا ہے کہ اگر تو ایسے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کیا کر کہ اتنا چھوٹا سا جملہ بول کہ اگر خدا نے چاہا تو میں یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا لیکن انسان کہتا ہے نہیں یہ میں کروں گا یہ میری میری شہ زوری پہ ہے میں ایسا کروں گا میری طاقت ہے لیکن انسان کے بارے میں وائز کہتا ہے پانچویں باب میں پانچویں باب کی آپ میرے ساتھ کی حوالہ نکال لیں اور پڑھ لیں یہ اچھا ہوتا ہے سید کے لیے کلامیم قدس میں لکھا ہے کہ کلام ہماری آنکھوں کے لیے بھی روشنی ہے تیرا کلام تیرے کلام کی تشریح آنکھوں کو نور بخشتی ہے اس لیے کلام کو پڑھا کریں آپ کی نظر بہتر ہو جائے گی یہ وائز کی کتاب اس کا پانچویں باب اور اس کی جو آیت ہے پندروی پندروی آیت آپ پڑھیں یا میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اگر آپ نے ابھی نہیں نکالا جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے ننگا آیا جتنی محنت کی سکندر اعظم نے دنیا کو فتح کیا گیارہ سال میں اس نے ایک طرح سے دنیا کے سینے پہ چڑ گیا لیکن گیا تو خالی ہاتھ منصوبے سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہی جو اس کے چار جنرل تھے انہوں نے اس کی بادشاہی کو سنبھال لیا تو اسے کیا فائدہ ہوا جوانی میں وہ گیا جوان زندگی تھی اس کی اس لیے یہ جو باتیں جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس دنیا میں آ چکا ہوں اور اب جانے والا نہیں ہوں یہ بھی ابلیس کا کام تھا جو اس نے دماغ سے نکال دی کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا یہ بھی رپیٹ کیا خدا خدا نے رپیٹ کیا پدیش کی کتاب میں تو خاک ہے یہ اس کو اقات یاد دلائی انسان کو تو سمجھتا ہے کہ تو نے کریٹ کر لیا کچھ نکمے جو تو نے کریٹ کیا ہے وہ بھی موت کریٹ کی ہے جو تو نے پیدا کیا ہے جیسے میں نے دنیا کو بنایا ہے دنیا کو پیدا کیا ہے تو نے جو پیدا کیا ہے تو نے جو بنایا ہے تو نے اپنے لیے موت بنا لی ہے جیسے آج کار لوگ ایٹم بام پہ بڑے خوش ہوتے ہیں بنا کے لیکن ان کو پتا نہیں کہ یہ وہ مصیبت بانگی ہے کہ کوئی بچ بھی نہیں سکتا نہ بنانے والا نہ مارنے والا نہ جن کو مارو گے وہ بچے گا جس نے بنایا وہ بھی جائے گا جو مارے گا اس کو استعمال کرے گا وہ بھی جائے گا یہ ایک دوسری مثال ہے ایٹم بام جو ہے یہ یہ ایک وہ مثال ہے اس گناہ کی اس نافرمانی کی جو خدا نے کہا کہ نہ کرنا اور موت پیدا کر لی ایٹم بام وہ موت بنا لی ہے اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا کچھ کر کے بیٹھ گیا اور سلیمان بادشاہ کہتا ہے جیسے تو ننگا ماں کے پیٹ سے آیا ویسے ہی جائے گا اور جتنا جو کچھ تو نے کمایا ہے جتنا تیرے پاس پیسہ ہے جتنا تو نے کمایا ہے تھگ بازی کیا ہے دھوکہ کیا ہے فراڈ کیا ہے لوگوں کو لوٹا ہے دے یکی کے نام پہ چندے کے نام پہ سیلیبٹیز بنا ہوا ہے تو اور تو لوگوں کو ورگ لگا رہا ہے ایک مداری بنا ہوا ہے ایک ڈراما گیر بنا ہوا ہے ایک پخنڈی بن کے تو جو جتنا کچھ اکٹھا کر رہا ہے خالی ہاتھ جائے گا کچھ بھی نہیں تیرے ہاتھ آئے گا اور یہ خدا نے اوقات یاد کروائی آدم کو آدم تو بھول چکا ہے اس بات کو تو بھول چکا ہے کہ تجھے ایک دن جانا ہے تُو تُو نے اس بات کو سمجھا کہ میں خدا کی ماند بن جاؤں گا خدا تو کبھی نہیں مرتا خدا کبھی نہیں مرتا یہی بات آج بھی بہت سارے مذہب سمجھ چکے ہیں کہ یسوس زندہ آسمان پر گیا وہ نہیں مرا نہ مرا تھا نہ مرا نہ مرے گا خدا کبھی نہیں مرتا تھا وہ ہماری نظر میں مرا تھا لیکن وہ بیزی تھا اس نے انتقال کیا زمین سے پتال میں انتقال کر لیا اور وہاں پر جا کے قیدی روحوں میں منا دی کی پھر قیدی روحوں کو چڑھا کر ساتھ لے گیا اور للکارہ کہ اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا اے موت تیری فتح کہا رہی موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے خدا کبھی نہیں مرتا لیکن آدم تُو خاک ہے اور تُو خاک میں لوٹ جائے گا یہ ہے تیری اوقات تُو چلا تھا خدا بننے کے لیے تُو بھول چکا ہے کہ تُو مٹی ہے تُو بھول چکا ہے کہ تُجھے مٹی میں جانا ہے تُو بھول چکا ہے کہ تیرے اندر جو رہتا ہے وہ اس کو بھیجنے والا میں ہوں اور تُو اسی جگہ واپس جائے گا جہاں سے آیا تھا اور پھر اس کے بعد آدم کا کیا حال ہوا آدم روتا رہا پیٹتا رہا مارتا رہا خود کو ترلے منتیں آج تک کر رہا ہے کبھی بکرے کبھی چھترے کبھی نظریں کبھی نیازیں کبھی دعائیں کبھی جوگی بن جاتا ہے کبھی مندروں پہ جاتا ہے کبھی گرجوں میں جاتا ہے کبھی مساجد میں جاتا ہے کبھی کیا کیا جتن کرتا ہے یہ رونہ ہے اس کا انسان کا کہ میری رہائی ہو جائے کبھی کسی بابے کا واسطہ دالتا ہے کبھی کسی دادے کا واسطہ ڈالتا ہے کبھی کسی قبر کا واسطہ ڈالتا ہے کبھی درختوں کے ساتھ پینٹے ٹانگ لیتا ہے کئی درختوں کے ساتھ پراندیاں ٹانگتے پھرتے ہیں کوئی ٹوپیاں ٹانگتا پھرتا ہے یہ ترلے منتے یہ بچارگی ہے انسان کی بے کسی ہے مرے ہوئے تمہیں کیا دے سکتے ہیں جو خود مر گئے منوں مٹی نیچے دبے ہوئے ہیں تو خاک ہے خاک میں لوٹ جائے گا جو لوٹ جا چکے ہیں وہ تمہیں کیا دیں گے اس کو ڈھونڈو جو مرا نہیں اس کو ڈھونڈو جو اپنی ذات میں خدا ہے اے آدم تُو خاک ہے اور تُو خاک میں لوٹ جائے گا تیرے پلے کچھ بھی نہیں ہیں تیرے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں زبور ایک سو چیالیس اس کی چوتھی عیت میں لکھا ہے انسان کے منصوبے تباہ ہو جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ خدا واپس لے لیتا ہے خدا سب کچھ لے لیتا ہے جو کچھ رہتا ہے بچا کچھ عیوب کا کیا حال تھا اتنا مال تھا گیانہ ہزار مالوں مویشی تھے داس بچے تھے اور ملا کیا بدن پر پھوڑے ہیں اور پھوڑے بھی اس طرح کے کہ اس کو اچھی ہوتی ہے ٹھیکرے کے ساتھ کھروچتا ہے اپنے آپ کو اس طرح سے بچینی ہے اس کی حالت میں کیا ملا اسے اتنا کچھ مال مویشی نواب تھا کہہ سکو تو اس وقت اس ایریے کا بادشاہ تھا اس کی سرزمین میں وہ ایک طرح کا بادشاہ تھا سب کچھ تھا اس کے پاس اور بعد میں اپنے مو سے کہتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے تو نے دیا ہے تو نے لے لیا ہے میں تو ننگا آیا تھا اب ننگا ہی جاؤں گا خدا کے بندے فوراں قدس میں لکھا ہے دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے اگر آپ جب یسو سلیپ پر مر گیا انتقال کر گیا میں یہ کہوں گا مرنے سے زیادہ خوبصورت لفظ ہے جب یسو سلیپ پر انتقال کر گیا کیونکہ مرا نہیں تھا یسو موت تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے یسو نے تو گناہ نہیں کیا نہ اس کی ذات بے گناہ تھا وہ تو انتقال کر گیا موت کہتے ہیں جس دن تُو نے یہ پھلکایا تو مرا تو یہ جو مر گئے یہ تو یسو پر نہیں لاغ ہوئی وہ تو انتقال کر گیا اس لیے اپنے لفظ کو بدلنے مسیح کے بارے میں کہ وہ زمین سے دنیا سے رومی حکومت کے درمیان یہودیوں کے درمیان یسو انتقال کر گیا آج ہی تو ہوگا وہ انتقال کر گیا اس دنیا سے انتقال کر کے وہ عالم رواہ میں جا اترا قیدی رہوں میں منادی کی اور پھر جو قید تھے ان کو ازاد کر دیا یسو پر نہ وہ موت آئی ہے نہ وہ مرگ آئی ہے وہ انتقال کر گیا اور جن کو پتا چل گیا کہ مر چکا ہے کوئی انہوں نے بڑے ماتم کی روتے رہے پاگلوں کی طرح پھرتے رہے موسیٰ کے لئے کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ خدا کے لوگ جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے لکھ اب سے مبارک ہیں وہ مردے جو خدا وند میں مرتے جو خدا وند میں جو یسو میں مرتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے جو روحوں کو بچاتے ہیں میرا ایک گیت ہے مردے و قدینی جڑے روح انو بچاتے جو روحوں کو بچاتے ہیں جو کلام پنچاتے ہیں لوگوں تک وہ کبھی نہیں مرتے وہ جیتے رہتے ہیں اس لئے اس بات کو ابھی آپ کے لئے اچھا موقع ہے ابھی موقع ہے کہ آپ ان کی صف میں آجائیں ان کی لسٹ میں آجائیں کہ جو خداون میں مرتے ہیں وہ مبارک ہیں مبارک ہیں وہ مردے جو آپ سے خداون میں مرتے ہیں ان پر دوسری موت کا کوئی اثر نہیں ہے آپ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں جو چلے گئے اس دنیا میں سے دنیا میں سے جا چکے ہیں اور ہم ان کے انجام پر دیکھیں اگر تو وہ مسیح میں مرے ہیں تو وہ خوش نصیب تھے اور اگر کوئی مسیح کے بغیر مرا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ وہ ملاؤون ہے بھلے فادر اس کے لئے دعا کرتا رہے بھلے پادری سارے محلے کے دعا کرتے رہے اس کو ابراہم کی گود میں پنچ دے ہزگیل کی کتاب میں لکھا ہے مجھے میری حیات کی قسم کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکتا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو حوالہ پڑھ لیں ہزگیل کی کتاب اس کا چودہ باب اس کی سولوی آیت لکھا ہے خدا آند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو میں تو بھی وہ نہ بیٹیوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹوں کو فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک وران ہو جائے گا کون وہ تین کون ہیں صاف طور پہ لکھا گیا ہے کہ وہ تین ہیں اگر ایوب وہاں پر ہو یہ بیسویں آیت میں اگرچہ نو اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچا سکیں گے خوش فہمی میں نہ رہو فادر جی نے دعا کروا دی ہے گریٹ عظیم خادم آگیا فلان اس نے دعا کی ہے وہ آپ کے لئے عظیم ہوگا جتنا بڑا پخنڈی ہوگا اتنا بڑا آپ اس کو عظیم کہتے ہیں جتنا بڑا وہ ڈراما گیر ہوگا اتنا بڑا اس کے بعد کون عظیم ہو سکتا ہے وہی ایک عظیم ہے اور جس کا نیک ادیم اس نے کہا اے نیک استاد تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو ہی عظیم ہے تو ہی گریٹ ہے اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ارشاد عاظم ہے جو عظیم ہے وہ وہ ارشاد عاظم دیتا ہے ہماری کیا اوقات ہے آپ کی کیا اوقات ہے کس لئے منع کریں ان کو جو آپ کو کہتے ہیں عظیم خادم گریٹ خادم گریٹ خادم کیا کس بات کی گریٹ نصریہ آپ نے کیا اجاد کی ہے اس اجاد تو جو اس نے کیا جو ہمارا باپ دادا تھا وہ تو موت اجاد کر کے بیٹھ گیا اس کی ہم اولاد ہیں اب جو ہمیں اس موت سے نکال کر زندگی میں لے کے جا رہا ہے وہ عظیم ہے وہ گریٹ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ یسو ناصری ہے وہ عظیم ہے دریں اس موقع سے دریں اس حالات سے اس پچھ پردید سے جب پوچھا جائے گا کہ تُو کس بات کا عظیم ہے شگردوں کو جب ہار ڈالے گئے ان کو عزت دی گئی تو انہوں نے کپڑے پھاڑے اور ان کے درمیان کود پڑے اور انہوں نے کہا بھائیو تم ہی انصاف کرو ہم بھی تو تمہاری طرح انسان ہیں اور تمہیں اتنی بڑی عزت دے رہے اور ہمارے خادم آ رہا ہے گری عظیم خادم سن آ رہا ہے عظیم خادم یہ کر رہا ہے عظیم خادم یہ نہ تمہیں شرم آتی خود نہ جن کو عظیم لکھ رہے ہو ان کو شرم آتی کہ کتنا بڑا کفر سن رہے ہو کہ ایک عظیم تو وہی ہے جس نے موت سے ہمیں نکالا اور زندگی کی طرف لے گیا خدا کہتا ہے قادر مطلق خدا کہتا ہے میرے سامنے اگر دانیل ہو ایوب ہو نو ہو مجھے میری یاد کی قسم وہ نہ اپنے بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو بچا سکیں گے ہم صرف باؤ پادریوں کی دعاوں پر ہی خوش ہیں کہ جی اس نے باب عبرام کی گود میں ڈال دی ہے وہ چرسی بنگی پوستی بدکار زناکار چور لٹیرا لفنگا مر گئے اب فادر جی یا پادری باؤ یو بھی دعا کریں یہ عظیم جھوٹے عظیم پادری دعا کریں تو وہ عبرام کی گود میں چلے جائے گا وہ کیسے جائے گا کس غلط فہمی میں ہو کس پریشانی کی زندگی میں دن گزار رہے ہو جاگو ہوش سنبھالو نہ لوگوں کو اس طرح کے مکر میں اس طرح کے کفر میں ڈالو کہ بعد میں پچھتانا پڑے ٹیک کیر جائے مسیح کی پھر ملتے ہیں